کافر ہے تو شمشیر پر کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیج بھی لڑتا ہے صفاہی لاہور میں بھی کشمیریوں سے اظہار یک جہتی کشمیریوں کے حوصلے اور عظمی کو سلام شہر بھر میں ریلیاں سیمنار اور تقریب جلتے کشمیر پر دنیا کے منصفوں کی مجرمانہ خاموشی کی شدید مضمت نہتے کشمیریوں کی بھرپور صفارتی اخلاقی اور سیاسی حمایت کا یادہ ظلم ہے سینہ تانے مظلوم ہے بے سہارا کوئی ظلم اب مٹائے کہ کشمیر جل رہا ہے یوم یک جہتی کشمیر پر سیاسی جماعتوں کی ریلیاں اور کیم مسلم لگنون کی آلہ حمرہ سے پنجاب اسمبلی تک ریلی خواتین کارکنان کی بڑی تعداد میں شرکت لیگی کارکنان نے موڈی کا پتلا نظر آتش کیا پرویز ملک کہتے ہیں بھارتی مظالم ساری دنیا کے سامنے ہیں کشمیریوں کا خون ضرور رنگ لائے گا ہے حق ہمارا آزادی ہم لے کر رہیں گے آزادی پیپلز پارٹی نے کشمیریوں سے اظہار یک جہتی کے لیے کیمپ لگا لیا پیپلز پارٹی کے رہنما چودری منظور کہتے ہیں مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اوجاگر کرنے کے لیے بلاول بھٹو کو چیئرمن کشمیر کمیٹی بنایا جائے مسئلہ کشمیر حل کرنا موجودہ حکومت کے بس کی بات نہیں کشمیر پر نہ کوئی پالیسی ہے اور نہ حکمت عملی حسن مرتضی بولے کشمیر کا اصل جھگڑا پانیوں کا ہے آزادی تا کم قائم نہیں ہو سکتا یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت جنت نہ کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی جماعت اسلامی کی مسلم ٹاؤن سے مال روڈ تک ریلی لیاقب بلوچ کی قیادت میں کشمیریوں سے ازارے یک جہتی کے لیے نعرے بازی کہتے ہیں کشمیری آزادی کی جنگ جیت کر رہیں گے کشمیر بنے گا پاکستان ہر طرف ایک ہی نعرہ مسلم لیگ کاف کے زیر احتوام مسلم لیگہ ہاؤس میں یوم یک جہتی کشمیر سیمینار کامل علی آغا کی بطور مہمان خصوصی شرکت کشمیریوں کی ہر سطح پر حیمایت جاری رکھنے کا یوم یک جہتی کشمیر کے موقع پر بھی سیاست مولانا فضل رحمان نے کشمیر کاز کو صرف نقصان پہنچایا وزیر اطرات پنجاب فیاض الحسن چوہان کی تنقید کہتے ہیں پی ٹی آئی حکومت بھرپور طریقے سے بین الاقوامی سطح پر کشمیریوں کا مقدمہ لڑ رہی ہے کشمیر ہمارا ہے اور سارے کا سارا ہے کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے سیاسی اور مذہبی جماعتیں سڑکوں پر پنجاب حکومت غافل سرکاری سطح پر حکومت نے ایک بھی تقریب منعقد نہ کی حکومتی سطح پر کوئی تقریب میرے علم میں نہیں جوم کشمیر پر تقریب کا انعاقاد ہونا چاہیے تھا وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان ازادی کشمیریوں کا حق ہے کشمیریوں کا قدرتی الہاق پاکستان کے ساتھ ہے کشمیر کو پسے پشت نہیں ڈالا جا سکتا ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں کشمیریوں کا مسئلہ کشمیر میں فریق بنایا جائے پی ٹی آئی رینما ایزاد چوہدری کی میڈیا سے گفتگو مولانا فضل الرحمن پر بھی خوب برسے بولے مولانا پیپلز پارٹی اور نونڈی کے سربراہ ہیں کشمیریوں سے اظہار یقجہتی جمعیت علماء اسلام نے لاہور پریس کلپ سے ریلی نکالی ڈیپٹی جنرل سیکرڈری جمعیت علماء اسلام مولانا امجد خان کی خصوصی شرکت یوت فارم فار کشمیر نے بھی مول روڈ پر ریلی نکالی شہریوں اور طالبہ کے قابض بھارتی فوج کے خلاف ناربازی مینی مزدہ اسوسییشن کا بھی کشمیریوں سے اظہار یقجہتی بابو سابو سے یتیم خانہ چوک تک ریلی کا احتمام صدر حاجی شبیر علی کہتے ہیں ریلی کا مقصد مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں سے اظہار یقجہتی کرنا ہے مسیحی برادری بھی کشمیریوں کے دکھ میں برابر کی شریف کشمیر ڈے پر اظہار یقجہتی کے لیے خصوصی تقاریب کتھیڈرل چرچ میں دعایہ تقریب کشمیریوں کی بھرپور حمایت جاری رکھنے کا عزم نواز شریف کی صحت خرابی کا معاملہ میڈیکل بورڈ علاج معالجے کا حتمی فیصلہ نہ کر سکا ڈاکٹرز نے ایک بار پھر دل کے معائنے کے لیے نیا بورڈ بنانے کی سفارش کر دی نواز شریف کو دل، گردے، بلڈ پریشر، شوگر اور خون کی شریانوں کا مرض ہے عدویات میں معاملی رد و بدل کی ہے تمام امراض کا پاکستان میں علاج ممکن ہے پروفیسر ڈاکٹر محمود آیاز کی میڈیا بریفنگ نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹس ابھی تک نہیں ملی ذاکی معالج ڈاکٹر ادنان کا شکوا وزیر اعلیٰ پنجاب کے ترجمان شہباز گل کہتے ہیں نواز شریف کو ہسپتال سے جیل منتقل کرنے کا فیصلہ نہیں ہوا میڈیکل بورڈ نے نئی ریپورٹس کا معائنہ کرنا ہے صحت کارڈ ہمارا منصوبہ ہے حکومت ہمارے منصوبوں پر اپنا لیبل لگا رہی ہے نہ کس حکومتی پالیسیوں سے معیشت کا برا حال ہے ڈاکٹر کہتے ہیں ٹینشن نہ لیں ٹینشن کی بات وہ کریں جو اصل ٹینشن دیتے ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف کی لیگی رہنماوں کے ساتھ ملاقات میں گفتگو مریم نواز کی سروسیز اسپتال آمد والد کی آیادت کی پرویز ملک رانہ تنویر اور لارڈ میر کی بھی نواز شریف سے ملاقات رانہ تنویر نے کہا حکومت بتائے کس سے بیل ہو رہی ہے نواز شریف کی صحیح سے متعلق عوام پریشان ہیں ریپورٹس تسلی بخش کا مطلب یہ نہیں کہ نواز شریف کو تکلیف نہیں خاجہ عمران نظیر بولے نواز شریف نے کارکنان کو کال دی تو کوئی بھی رکھ نہیں سکے گا شالہ مارہ ہسپتال میں ڈاکٹرز کی مبینہ غفرت خاتون جان کی بازی ہار گئی بورا ساکہ اتجاد ہسپتال انتظامیہ سے تلخ خلامی اتجاد سے رکنے پر سیکیورٹی گارڈ سے ہاتھ ہپائی بھی ہوئی غیر قانونی تعمیرات کی پشت پناہی پر ایل ڈی اے افسران کے گد گھیرہ تنگ چودہ غیر قانونی تعمیرات کو تحفظ دینے والے سترہ افسران انٹی کرپشن کے ریڈار پر دہکیقات کا آغاز کر دیا گیا چیف میک پوپلٹن پلینر محمد ازہر آئیشہ مزہر سلمان محفوظ اور دیگر کے خلاب مقدمہ در کمرشل پلازوں کے مالکان خبردار ہوشیار بڑی بڑی ایمارتوں میں فائر سیفٹی کے انتظامات لازمی لاپروہی پر جیل کی ہوا کھانی پڑے گی ظلائی انتظامیاں نے فائر سیفٹی کمیٹی سے تفصیلات طلب کرنی کمرشل ایمارتوں کا سروے کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا سردی میں گیس کی بندش بدستور برقرار سمنباد اور چنگی عمرسیدو کی ستارہ کالونی میں گیس نایار مکین متبادل ایندین الپی جی اور لکنیاں مہنگے داموں خرید کر کھانا پکانے پر مجبور اہل علاقہ کے سور کا پیمانہ جواب دے گیا سڑکوں پر نکل کر احتجاج حکومت سے گیس کی فراہن کا مطالبہ قاف لیگ کی دوستی ضروری حکومت سیکرنٹری مادمیات کی قربانی دینے کو تیار وزیراعلا نے سیکرنٹری مادمیات عالمگیر کو ہٹانے کا حکم دے دیا سبائی وزیر امار یاسر کے اسنیفے کے پیچھے سیکرنٹری سے اختلاف تھا ذرائع تبادل کے احکامات موصول نہیں ہوئے عالمگیر خان عوام کو پینے کا صاف پانی فراہن کرنے کا منصوبہ تیار انصاف پروگرام فر وارٹر سپلائی کے لیے نو عرب اکانوے کروڑ روپے مختلف پانچ عرب روپے دہی دیلاکوں میں خرچ کیے جائیں گے پرویز الہی دور کے منصوبوں میں تاخیر تحقیقات کرنے والی سپیشل کمیٹی ٹو ہی گمنامی کا شکار تین ماہ بیٹھ گئے تحقیقات میں پیش رفت نہ ہو سکی سپیشل کمیٹی نے شہباز دور میں اہم منصوبوں پر کام کرنے والے بیوروکریٹس کو طلب کر لیا بیوروکریٹس نے پیش ہونے سے معذرت کر لی سپیشل کمیٹی نے بھی چپ ساتھ لی انتظامی کے بعد مالی بہران بیس سار اٹھانے لگا قائد اعظم لائبریری مالی بہران کا شکار لائبریری کو مجلے فراہن کرنے والی کمپنی کو رکون کی آدائی کی روک دی گئی کمپنی کی میکزین کی فراہنی روکنے کی بھی دم کی سگیاں پل کا ایک ٹریک بندن ٹرافک سست روی کا شکار پل کے جوائنٹ کی خستہ حالی کے باعث پل ٹرافک کے لیے بند منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ ہونے لگا نئے جوائنٹ کی تنصیب کے لیے ڈریلنگ کا کام جاری آہد چیما کے گید نیب نے شکنجا کس لیا آمدن سے زائد اساسوں کے ریفرنس میں نیب کی ایک سو پچاس گواہان کی فہرش تیار آہد چیما جو ڈیشل ریمان پر جیل میں ہیں محقبے پاکستان سیٹیزن پورٹل میں درد شکایات پر کان نہیں دردے ڈیپٹی کمیشنر نے وزیراعظم اور وزیراعلا پنجاب کو شکایات لگا دی بلدیہ اعظمہ، واسا، الڈبلیو ایم سی ہیلتھ، ایڈوکیشن اور سوئی گیس سے مطالق شکایات کی ریپورٹ ارسال میجر سجاد حیدر شہید کی دسویں برسی اسرہ میں دعایا تقریب کا احتمام ایس ایس پی زاہد مروس سمیش سیاسی سماجی شخصیات کی بھرپور شرکر میجر سجاد حیدر شہید کو خراج عقیدت پیش کیا گیا سیلفی کا شوق جان لے گیا شہدرہ میں مقبرہ نورجہان کے قریب سیلفی بناتے ہوئے نوجوان ٹرین کی زد میں آ گیا اینی شاہدین کہتے ہیں تین دوست ریل کی پٹڑیوں پر تصاویر بنا رہے تھے ٹرین قریب آنے پر مبشر نامی نوجوان خوف زدہ ہو گیا اور ٹرین کی ٹکر سے جان بہاک ہو گیا پولیس نے لاش تحویر میں لے لی گاڑی مین روڈ پر لانا مہنگا پڑ گیا وارڈن نے گلبر کے علاقے میں چھے سالہ بچے کو چالان کی چٹ تھما دی چالان الیکٹرک کار کو ایم ایم آلم روڈ پر لانے پر کیا گیا چالان کم سن بچے کے والد کے لائسنس پر ہوا سرفراز احمد دورہ آسٹریلیا اور وال کپ تک کپتان برقرار سرفراز احمد کپتان ہیں اور وال تک رہیں گے چیرمن پی سی بی احسان مانی نے فیستہ سنا دیا سرفراز احمد نے ملک کے لیے بڑی خدمات سر انجام دیں تمام پارمیٹ میں ریکارڈ شاندار ہے احسان مانی اور کپتان سرفراز احمد کی مشترکہ پریس کانفرنس وال کپ میں کپتانی اعزاز ہے کرکٹ بورڈ کی امیدوں اور احتمال پر پورا اتروں گا سرفراز احمد امریکل لائسٹرف سکول کے زیرے احتمام رنگارنگ سپورٹس گالا کا آخری روز بچوں کا خوبصورت مارچ پاسٹ کا مظاہرہ مختلے پرفارمنسز سے تقریب کو چار چاند لگا دیئے سب گوڑیاں اڈانے میں مست تھے اور ام لوٹنے میں بچپن سے پیار کرتا ہوں جی آپ سے پر کبھی کیا ہی نہیں پھائے جوڑ برابر کا ہی اچھا لگتا ہے اممانی رازی ہوگی ریچے کان کھول کے سن لے جب تک تیری بیبی باجی کی شادی نہیں ہوتی اپنی شادی کا سوچنا بھی نہ اور پاکستانی فلم لورڈ ویڈنگ نے بیسٹ فیچر فلم کا ایوار جیت لیا راجستان انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں خوب پذیر آئی فلم باکس آفیس پر بزنس کرنے میں ناکام رہی